مراد آباد مراد آباد چار پہیہ وانوں کے لئے بند ہے ڈین صاحب سے میں نے یہ بات کری ہے کہ اس کو جل سے جل چار پہیہ وانوں کے لئے کھلوائے جائے کیونکہ مریضوں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے بوڑوں کو بھی اور وکلانگوں کو بھی بہت پریشانی سامنے کرنا پڑا ہے ڈین صاحب نے آشفاسن دیا ہے مجھے کہ وہ انجینئر کو بلا کے بات کریں گے اور کل مجھے ساری تفصیل بتا دیں گے اس میں کیا اور بات کی ہے اور ضرورت پڑی تو روڑکی آئی آئی ٹی روڑکی والے مانیٹر کر رہے ہیں تو ان کو بھی بلا کے بات کریں گے اور ہم بھی ڈین صاحب کہہ دیں گے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جل سے جل یہ کھل ہے سامنے سیما تو سرپوری ہو چکی ہے اب کیا دکھتے ہیں کوئی ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے کوئی ٹیسٹ ہونا ہے اب وہ آئی آئی ٹی سے ہی ہوگا وہ ٹیسٹ دیکھیں ٹیفک کی سمسیہ ہے بہت زبادست اور جام کی سمسیہ ہے زبادست اب شہر تو پرانا ہے یہ تقریباً ساڑھے چار سو سال پرانے شہر شاہ جہاں کے زمانے میں بچا تھا لیکن گلییں وہی ہیں سڑکیں وہی ہیں نہ ہی مکانوں کو توڑایا سکتا ان کو چوڑی کرنے کے لیے اور نہ ہی کوئی ایسا کام کیایا سکتا ہے اسے جنتوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے لیکن دیکھیں کہیں نہ کہیں جو بھی چوک ہوئی ہے حادثہ تو حادثہ ہوتا کسی وجہ سے تھوڑی ہوتا ہے وہ کنجشن ہے بہت زیادہ پریشار ہے بہت زیادہ میرا تو یہ پروپوزل ہے کہ ایلیویٹڈ روڈز بننی چاہیے تاکہ یہ کنجشن اور یہ اتنا زیادہ لوڈ نہیں رہے ٹریفک کے اوپر بھی تو ایک پرستاؤ تھا رامگنگا ندی کے کنارے روڈ بننے تھا آج تک وہ بننے کئی سال بھی چلا چلا رہا ہے ہم لوگوں نے یہ پرستاؤ شرپال جی جب پی ڈبلو ڈی منسٹر تھے سو دیا تھا اور اس کا اس زمانے میں تقریباً سو کروڑ کا ایسٹیمیٹ بھی بن گیا تھا اتفاق سے ہماری سرکار چلی گئی اور اب اتنا ٹائم ہو گیا اب ہو سکتا ہے کہ یہ ایسٹیمیٹ سو کروڑ سے مارکہ دو سو تین سو کروڑ ہو جائے لیکن میری یہ ڈیمانڈ ہے اور میں بات بھی کروں گا پارلیمنٹ میں بھی میرا ارادہ ہے اس کو اٹھانے کا کہ ایک بندہ بنیں اور بندے کے اوپر ایک روڈ بن جائے جسے مردوات کی رنگ روڈ ہو اور روڈ سے ہی جگہ جگہ پہ شہر میں داخل ہونے کے راستے بنیں چاہیں جیسے نواب پر آیا ہے جگہ کالونی ہے اور تاکہ لوگ جو کچہری آتے ہیں وہ آسانی سے وہاں پہنچ جائیں دیکھیں سلسلے میں ایس ایس پی صاف سے بات کی جائی روڈ کے سگنل اور روڈ کے اوپر ایسے کم سے کم سپیڈ بریکرز اور خاص طور سے جو ہم ہمارے تھری ویلرز والے بھائی ہیں ان کو بٹھا کے ان کی کلاس ہونی چاہیے انہیں کس طرح سے بیو کرنا ہے شہر میں ان کو جادلوک کرنا پڑے گا ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا ڈی این صاحب نے کیا آج حسن دیا آج شبہ حسن ڈی این صاحب نے کہا کہ میں کلی انجینئر سے بات کروں گا اور میں خود چاہتا ہوں کہ جل سے جلد یہ سٹارٹ ہو جائے اور بات کر کے وہ مجھے